محبنین اکرام جناب محمد دانش صاحب نے تلاوت کلام پاک فرمائی اور جشن حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے اس لئے انتخاب بھی آپ نے جو کیا وہ سورہ مومنون کی آیات کا کیا ظاہر سی بات ہے محسن اسلام اور محسن ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جشن ہے اور سورہ مومنین کی آیات کی تلاوت ہے اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ اللہ ایک بندوں میں چند ہی بندے ایسے ہیں جن کے لہجے کو جن کے لفظوں کو قرآن کی آیت بنا دیتا ہے تو حضرت ابو طالب ان میں سب سے اول ہیں کہ ان کے جملوں کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا اب تلاوت کے بعد میں ہم شاعری کی طرف چلتے ہیں شاعری میں جتنی بھی اصناف ہیں وہ سب اپنی جگہ حضرت آدم نے بھی مرسیہ کہا حضرت دانیال نے بھی نوحہ کہا حضرت نوحہ بھی زندگی بھر نوحہ کہتے رہے لیکن جب ہم منقبت کی بات کرتے ہیں ناتیا قصیدے کی بات کرتے ہیں تو اس میں کسی اور نے نات کے شعر نہیں کہے سب سے پہلے اگر کسی نے کہا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا قرآن نے نزول قرآن کی محفوظ کی بات اپنی جگہ مگر نزول قرآن کی بات کریں تو یہ کہنا پڑے گا کہ قرآن نے حضرت ابو طالب سے پہلے قصیدہ نہیں پڑھا بلکہ حضرت ابو طالب نے قصیدہ اعلامیہ پہلے کہہ دیا ظاہری طور پر قرآن کی آیتوں کا نزول بعد میں ہوا اعلان بیست بعد میں ہے لیکن اعلان رسالت اگر کسی نے قلمہ بلکہ پڑھانے کی بات کی تو حضرت ابو طالب نے پہلے کہہ دی بلکہ حضرت ابو طالب نے تو قصیدے میں قلمہ پڑھا میں کہوں گا اے بزرگ خاندان رسالت آپ نے قصیدے میں اپنے عقیدے کا اعلان کیوں کیا کہا نصر میں جملوں کو مورق بدل دیا کرتا ہے اس لئے ردیف اور خافیے سے باندھیا جائے تاکہ حضرت ابو طالب قصیدہ کہیں تو پھر لوگ اس میں دیکھیں کہ تورید زبور انجیل قرآن کے حوالے سے کیسے کیسے اشار کہے ہیں سلام اس رسول پر جس کی رسالت کی گواہ تورید بھی ہے زبور بھی ہے انجیل بھی ہے قرآن بھی ہے یہ حضرت ابو طالب کا قصیدہ ہے بلکہ حضرت ابو طالب نے اپنے قصیدے میں جو اشار کہیں جو سراپ رسول کا بیان کیا ہے دیکھیں یہ بارش کا موسم ہے لکھنو میں بھی مانسون اب آگیا ہے بارش شروع ہو گئی ہے جس وقت قہد پڑا تھا مکہ میں اس وقت حضرت ابو طالب نے یہ شیر کہا تھا اے میرے بھتیجے تیرے چہرے کے نور پہ سلام کہ تیرے چہرے کی عظمت کو اور تیرے چہرے کے جلال کو دیکھ کے بادل برسنے کی دعائیں مانگتے ہیں تو بیواؤں کے لئے ڈھال ہے یتیموں کے لئے سپر ہے یہ حضرت ابو طالب کا قصیدہ ہے معلوم یہ ہو اچھا یہ وہ ہمارے نبی کریم کبھی شیر نہیں پڑتے تھے مگر یہ وہ شیر ہے کہ جب دوبارہ مکہ میں قید پڑا ہمارے نبی کی شان میں اور لوگوں نے کہا آئیے آپ دعا کر دیں میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور کہا مجھے اپنا چچا یاد آ رہا ہے جو اب دنیا میں نہیں ہے اگر وہ ہوتا تو مجھے دعا کی ضرورت نہ ہوتی اس وقت آصحابے رسول نے کہا اچھا آپ نبی کریم ہو کے اس شیر کو یاد کر رہے ہیں کہ میں محمد رسول ہوں میں اپنی زبان سے شیر دھورا نہیں سکتا مگر میرے چچا کا شیر تم پڑھو میں سنوں اس پر رسول جھوم جھوم گئے یہ وہ شیر ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تو معلوم یہ ہوا کہ پورے عدب پہ حضرت ابو طالب کا احسان ہے چاہے وہ خطابت ہو چاہے وہ نصر ہو چاہے وہ نظم ہو حضرت ابو طالب اور اولاد ابو طالب نے جتنا کچھ زبان اور عدب کے حوالے سے دیا اسلام کو جو کچھ دے دیا وہ کوئی اور نہیں دے سکا یہ وہ حسان ہے جسے دنیا مانے نہ مانے خالق کائنات مانتا ہے قرآن مانتا ہے تو ہمارے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا دیوان موجود ہے ساڑھے تین ہزار اشار موجود ہیں حضرت ابو طالب کے کہے ہوئے تو آج اس کا جشن ہے شورہ اکرام اس کی شان میں خراج اقیبت پیش کریں گے میں ایک بند سے شاعرِ آلِ عمران آج کی مناسبت سے یہ کہنا حالانکہ ارلقاب اور خطاب بہت پیچھے ہیں مولانا میسم زیدی صاحب کی شخصیت بہت بلند ہے میں حضرت ابو طالب کے حوالے سے جشن ہے تو خطیبِ آلِ عمران مولانا میسم زیدی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ فضائل بیان کریں میں ان کا استقبال ایک مسدس کے بند سے کرتا ہوں اور وہ مسدس کا بند جنابِ نیر سرسوی صاحب کا ہے کہ حاملِ دینِ خدا سمجھے جسے فخرِ عرب کفر کا الزام اس کے سر لگے ہائے غضب جل لہیں ہیں کس رقابت میں نہ جانے سب کے سب دوستوں کے بغضِ اللہی کا ہم سمجھے سبب اس طرح بغض و حسد کی کشتیاں کھیتے ہیں لوگ دشمنی بیٹے سے بدلہ باپ سے لیتے ہیں لوگ نعرہِ حیدری آئیے میں گزارش کروں گا جناب مولانا حسن متقی سید حسن متقی زہدی میسم زہدی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور بارگاہے حضرت ابو طالب علیہ السلام میں فضائل کا نظرانہ پیش کریں باواز بلند نعرہِ صلوات سے آپ ان کا خیر ملکہ